میں جنرلسٹ اس لیے بنا تاکہ دنیا کے دل کے قریب رہ سکو آداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ندی مکرم جیسے کی میں نے شروعات کی کہ میں جنرلسٹ اس لیے بنا تاکہ دنیا کے دل کے قریب رہ سکو میں سڑک پر چل رہے ان مزدوروں کے چھالے دکھا سکو جو موجودہ سرکار نے ان کے پیرو پر یہ زخم دیئے ہیں پر ہم اس موجودہ دور میں وہ پترکاریتہ بھی دیکھ رہے ہیں جو مزدوروں کو نہ دکھا کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر کے کہ پاکستان سے ٹڈیو کا حملہ جو ہے بھارت پر کسی بھی سمیہ ہو سکتا ہے عمران خان نے انہیں اپنے آدیش پر بھارت بھیجا ہے کیا وہ بتائیں گے کہ ٹڈڈی کیسے پاکستان سے یہاں آ رہے ہیں کیا ان کا ویزا لگایا گیا ہے یہ تمام پہلو ہیں جن پر بات کی جانی چاہیے موجودہ پترکاریتہ کس ہاشیے پر جا رہی ہے ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب کرن تھاپر جیسے سینئر جرنلسٹ نے پردھان منتری نرندر موڈی جو موجودہ دور میں ہیں وہ اس سمیہ میں سی ایم ہوا کرتے تھے گجرات کے انہیں انٹرویو چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا تھا ہم نے پترکاریتہ کا وہ دور بھی دیکھا ہے جہاں لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے یہ سوال داکھتے ہیں کہ موڈی جی آپ آم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں آپ آم چوس کر کے کھاتے ہیں یا کاٹ کر کے کھاتے ہیں تو یہ موجودہ حال ہے پترکاریتہ کا پر اس پترکاریتہ کو بچانے کی ذمہ والی چنندہ کچھ لوگوں کے اوپر ہے کیونکہ یا تو آپ سرکار کے فیور میں جا کر کے جو اسکرپٹ وہ لوگ تیار کر کے دے رہی ہیں اس پر بات کی جائے سرکار کی ناکامیوں کو چھپایا جائے صرف دیش میں ہندو مسلمان کے نام پر بٹوارہ کیا جائے اور ہندو مسلمان کے پیچ میں ایسی دیوار کھیچ دی جائے کہ سب دیکھ کر کے بولیں کہ وہ کیا پترکاریتہ کی ہے آم جن جو ہے ایک دوسرے کی خون کا پیاسا ہو چکا ہے پر کچھ لوگ ہیں جو اس پترکاریتہ کو جندہ رکھ رہے ہیں ان میں سے پل پل نیوز بھی ایک ہے جو لگاتار تمام مددوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے اور پر یہ موجودہ سرکار کو سوال پوچھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں جی ہاں سوال پوچھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں کبھی وہ پل پل نیوز کو ہام کر کے بند کر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو سینئر جنرلس ان کے خلاف بے باقی سے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں ان کو یا تو نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے یا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے جی ہاں سینئر جنرلس ونو دعا کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے کیوں یہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس کے اوپر بھی ایک بار نظر ڈال لیچیے کیا موجودہ کے اندر سرکار کو سامانے آلوچنا بھی برداشت نہیں اور کیا اسے پترکاروں استمبکاروں اور مانوادکار کارکرتاؤں کا سرکار کے خلاف بولنا پسند نہیں ہے اور موقع ملتے ہی انہیں سبق سکھانے کی کوشش کرتی ہے حال کی دو گھٹاؤں سے تو یہ سندیش صاف ہے مانوادکار کارکرتاؤ اور پترکار استمبکار آکار پٹیل کے خلاف ماملہ درج صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے امریکہ میں چل رہے ویروت پردرشن کی طرح ہی بھارت میں بھی پردرشن کرنے کی بات کہی تھی دوسری طرف پترکار ونو دعا کے خلاف پولیس میں ایف آئی آر اس لیے درج کرائی گئی کیونکہ انہوں نے پردھان منتری نرندر موڈی کی آلوشنا کی تھی امریکہ کے مینیا پولیس راجے میں پولیس زیادی میں ایک اشویت ویقتی کی موت کے بعد پورے دیش میں زوردار ویروت پردرشن چل رہا ہے جس میں شویت کی بڑی تعداد میں بھاگ لے رہے ہیں مانوادکار کے لیے کام کرنے والی سنسطہ امنیسٹی انٹرنیشنل کے پورو ادھیاکش آکار پٹیل نے ایک ٹوئٹ کر کہا ہمیں اس طرح ہے کہ پردرشنوں کی ضرورت ہے دلت مسلم اور آدھی واسیوں کی اور سے اور گریبوں اور مہیلاؤں کی اور سے دنیا دیکھے گی ویروت ایک کلا ہے کرناٹک کے بینگلور میں پولیس نے جیسی نگر تھانے میں پٹیل کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے ان پر دھارہ پانسو پانچ ایک ایک سو تریپن اور ایک سو سترہ کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو گڑبڑی پیدا کرنے اور دنگا کرانے کے لیے پھڑکایا ہے تو وہی اسی طرح ورشت پترکار ونو دعا پر سارجنک روپ سے گڑبڑی پھیلانے کا آروپ لگاتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے پولیس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک پروکتہ کی شکایت پر یہ شکایت درج کی ہے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ دعا نے گلت منشہ سے جھوٹی خبر فیلا کر دیش میں شانتی بھنگ کرنے کی کوشش کی ہے ونو دعا ٹی وی کے بہت پرتشتیت اینکر پترکار ہیں دعا نے کہا کہ پردھان منتری دنت ویہین ویہکتی ہے جن میں دیش کی سمسیاؤں سے نپٹنے کی چھمتا نہیں ہے بی جے پی نے پولیس کو یہ بھی شکایت کی ہے کہ دعا نے دلی دنگوں پر گلت رپورٹ دی ہے اور کہا کہ کیندر نے اس دنگے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے اپنے شبد بی جے پی نیتا کپل مشرا کے موں میں ڈال دیا ہے اس آدھار پر ہی دعا کے خلاف تھانا دو سو نبے گڑھ بڑی فیلانے پان سو پانچ ساروجنی گڑھ بڑ کے لیے بیان دینے اور پان سو پانچ دو لوگوں میں ڈر فیلانے کا ماملہ درج کر دیا گیا ہے یہاں یاد دلا دیں کہ اس طرح کی واردات پہلے بھی ہو چکی ہے اتر پردیش پولیس نے پچھلے دنوں دی بائر کے سمپادک سدھارت ورد راجن کے خلاف ماملہ اس لیے درج کیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے فیس بک پوسٹ میں مکھے منتری یوگی آدیت نات کی آلوشنا کی تھی کیندر سرکار کی آلوشنا کرنے والے پترکاروں کو پہلے بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے اور انہیں پریشان کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ سرکار کو کیا کسی طرح کی آلوشنا برداشت نہیں ہے اور کیا میڈیا کا مو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ سینئر جنرلسٹ وینو دعا کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کر آئی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آکار پٹیل ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر آئی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ مدی سرکار کے خلاف لکھا اور وہ پوسٹ یہ تھا کہ انہوں نے صافتور پر کہا تھا امریکہ میں جس طرح سے اشویت کی ہتیا کی گئی اس اشویت کو لے کر کے جو عام جن سڑکوں پر تھے اس پر لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے موجودہ سرکار جس طریقے سے بھارت میں کام کر رہی ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے لوگوں کو سڑک پر نکل کر کے اس تانہ شاہی حکومت کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے بس اتنا کہنا آپ کے اوپر ایف آئی آر لگوانے جیسا کام کافی ہے پر اس دور میں جو پترکاریتہ کو زندہ رکھ رہے ہیں وینودہ دعا نے جو پترکاریتہ کی انہوں نے مودی سرکار کی آلوشنا کی اور آلوشنا دلی دنگوں کو لے کر کے کی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے خاص طور پر کسی طریقے سے روکنے کی دلی دنگوں کو کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی بس سرکار کو ایکسپوز کرنا وینودہ دعا کے لیے بھاری پڑ گیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی گئی تو وہ موجودہ دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں سرکار کی آلوشنا آپ نہیں کر سکتے اگر سرکار کی آلوشنا آپ کریں گے تو آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا جیسے ہم نے گوری لنکیش کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہی اگر آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا جیسا ہم نے بیتے سال پنی پرشن باجپائی اور ابھیسار شرما کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا اجیت انجم کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا پر جو لوگ اب اس پلیٹ فارم پر آ کر کے مودی سرکار کی تانشاہی کے خلاف بول رہے ہیں ان کے چینل کو یا تو بند کرایا جا رہا ہے یا سینئر جنرلسٹ کے اوپر ایف آ یار درج قرار کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو سوال پوچھنے کی قوت کس نے دی آپ کو سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے میں ایسی ہی تمام خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے ازاد ست شکریہ موسیقی